امن و امان کی زورتحال بہتر تین روز بعد معمولات زندگی بحال گاڑیوں کا پیہ چلنے لگا سکول کالجز یونیورسٹیز کھل گئی کھوکر نیاز بیک سمیت شہر کے بیشتر داخلی اور خارجی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بحال شہر میں پیٹرل کی سپلائی بھی شروع حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب تحریک لبیک کا دھرنا ختم دھرنا قائدین اور حکومتی وفت میں پانچ نکاتی معاہدہ تیپ آیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتی ہوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تیس اکٹوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی تو تحریک لبیک معاظرت کھا ہے معاہدے کا مطن کوپی لاہور نیوز کو موصول دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا محول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو شہر بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال مارکٹس بازار اور منڈیا کھل گئی مال روڈ پینوروما مال اور بیڈن روڈ آبید مارکٹ اچھرا بازار شاہ الام مارکٹس میں تمام بڑی مارکٹس میں کاروبار ہونے لگا کشمیری بازار نوتی بازار آزم کلوتھ مارکٹ پاکستان کلوتھ مارکٹ میں بھی کاروبار معمول پر آ گیا ٹرینے بھی چل پڑی تین روز سے مواطل ٹرین سرویس بھی بحال لاری اڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ چلے گی مصافر معمول کے مطابق اپنا سفر کر سکیں گے انتظامیاں جسٹس صداقت علی خان پنجاب بھر کی انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالتوں کی نگرانی کریں گے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالتوں کے ایڈمیسٹریٹر مکرر جسٹس ایل اکبر قریشی بھکر کے جلا کے ایڈمیسٹریٹر جت مکرر نوٹیفکیشن جاری سیشن کورٹ نے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میہ محمود رشید کے بیٹے کی ابوری درخواست زمانت میں توسیع کر دی پولیس نے ملزم کا نامکمل ریکارڈ تھانا غالب مارکٹ میں جمع کروا دیا اور سٹیج ادھاکارہ سنگم رانہ قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری سیشن کورٹ نے دو روز قبل تین ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا تھا ایڈیشنل سیشن جج خالد سعید وٹو نے تین صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا موسیقی